جو مرضی کر لو اب یہ میچ تم نہیں جیت سکتے امران خان کا پی ڈی ایم کو چیلنج گجرات جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا جتنے مرضی مقدمے درش کر لیں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا خانونی کاروائی کا مطالبہ کرنے پر دہشتگردی کا مقدمہ درش کر لیا نوجوانوں تیار ہو جاؤ آپ نے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے تیریک انصاف آج باولپور میں سیاسی طاقت دکھائے گی جلسہ گام انتظامات مکمل ڈرگز ٹریڈیم میں میدان سج گیا کھلاڑی ایک رات پہلے ہی جلسہ گاہ پہنچ گئے پاکستان میں معاشی ادم استحقام کا خدشہ آئندہ سال مہنگائی کی شرعہ برقرار رہنے سے ملک میں مظاہرے بھی ہو سکتے ہیں آئی ایم ایف نے خبردار کر دیا کنٹری ریپورٹ میں بتایا ذر مبادلہ کے زخائر اور روپے کی قدر میں نمائیں کم ہی آئی ہے ذر مبادلہ زخائر پرائمری بجٹ خسارے سمیت پانچ آداب پورے نہیں کیے گئے آئی ایم ایف ڈیل کے باوجود ڈالر بے کابو ڈالر کی بڑی شلانگ اوپن مارکٹ میں تین روپے مہنگا دو سو پچیس روپے پر بند ہوا انٹر مینک میں ارتیس پیسے اضافہ دو سو اٹھارہ روپے تانوے پیسے پر بند ہوا ٹریڈنگ کے دوران دو سو انیس روپے پچاس پیسے کی بلند سطح پر ٹریڈ ہوا کوئی غلط کہے تو کہنے دیں اسلام آباد ہائی کورٹ توہین عدالت قوانین پر یقین نہیں رکھتی چیف جسٹس اتھار مینولا کے صحافیوں سے متعلق کیس میں ریمارکس مزید کہا خوشیز بات کی ہے کہ ہر کوئی کیمپین چلاتا ہے لیکن اس کورٹ پر کوئی اثر نہیں ہوتا وقت کے ساتھ سچ خود بخود کھل کر سامنے آ جاتا ہے ملک میں سیلاب سے قیامت خیز تباہی مزید انیس افراد جانبہاق تعداد ایک ہزار دو سو آٹھ ہو گئی ایک ہزار دو سو چھپن افراد زخمی انڈی ایم اے کے مطابق سندھ میں مزید بارہ کے پی میں چار بلوچستان میں تین افراد جانبہاق ہوئے ساتھ لاکھ تیس ہزار سے زائد مویشی سیلاب میں بے گئے پانچ ہزار کلومیٹر سے زائد شراہیں تباہ ہوئیں دو سو تین تالیس پلوں کو نقصان پہنچا سندھ میں سیلاب سے ہلناک تباہی متاثرین کا کوئی پرسان حال نہیں لاکھوں آسمان تلے بے آروم مددگار امداد کے منتظر حیدر آباد نواب شاہ سکھر میرپور خاص اور لڑکانہ سمیت کئی شہروں میں ہر طرف پانی ہی پانی امباد چار سو بتیس ہو گئیں گیسرو اور وبائی امراض پوٹ پڑے حکومت کراچی لائے گئے متاثرین کو بھی امداد فراہم کرنے میں ناکام بلوچستان میں سیلابی ریلوں کی تباہی بولان جوب، دکی، خوزدار، کولو، کیش، مستونگ سمیت گئی علاقوں میں صورتحال انتہائی ابتر امباد دو سو انسٹھ ہو گئیں ایک سٹھ ہزار سات سو اٹھارہ مکانات منظم اٹھارہ پل ٹوٹ گئے جنوبی پنجاب میں بھی سب کچھ تباہ بستیاں اور دیہار ڈوب گئے روجہان، راجنپور، تونسا، کوٹندو، مزفرگرڈ اور علیپور میں ہر طرف پانی امباد ایک سو اٹھاسی ہو گئیں گوستان سو آٹھ ٹانک، ڈی آئی خان کرک اور لکی مروت شدید متاثر متاثرین کی پریشانیوں میں اضافہ بول بن گیا سیلاب متاثرین کی آواز عوام نے کیا پھر بھرپور اعتماد امداد دینے والوں کی کالز کی بھرمار ٹیلی تھون میں دل کھول کر اتیاب دیئے چند گھنٹوں کی ٹیلی تھون میں ڈیڑھ کروڑ جمع کر دیئے معروف شخصیات نے آگے بڑھ کر بول کا ساتھ دیا ایک اور بڑا نام اور ایک اور پروگرام عوامی آواز، بےمثال انداز سوشل میڈیا کی شان تمام پلیٹ فارمز پر اپنا لوہا منمانے والا کون ہے سب سے بڑا سرطاج کون کرنے جا رہا ہے بول کی سکرین پر ایک بڑے پروگرام کا آغاز بس تھوڑا سا انتظار ہم بتائیں گے آپ کو آج لیکن رات نو بجے کے بلٹن میں اس سے پہلے اگر آپ کو بھی ہے تجسس اور آپ بھی ہیں بے قرار تو آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ابھی سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر ہمیں ووٹس اپ کریں یا فیس بک اور ٹویٹر پر کمنٹ کریں اور ایشیا کپ میں پاکستانی بولرز نے ہانگ کانگ کی بیٹنگ لائن تباہ کر دی پوری ٹیم اٹیس رنس پر ڈھیر پاکستان میں پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو تیرانوے رنس بنائے محمد رزوان، پخر زمان اور خوشدل شاگ کی شاندار بلے بازی ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بولنیوز ڈاٹ کام دیکھتے رہیے بولنیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے